السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ کی خدمت میں ایک ایسا ویڈیو لے کر حاضر ہوں جس سے آپ کی موٹے پن کی سمسیاں ختم ہوئی گئی دیکھئے کیا ہوتا ہے کچھ آج کے سمیے کا کھان پان ایسا ہو گیا ہے نون ویز وغیرہ آدمی کھاتا ہے اس کی پاچن کے لیے صحیح نہیں رہتی پچتا نہیں اور کچھ تعلیب ہونی چیزیں اور چربی کی چیزیں کھاتا ہے تو اس کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے موٹاپا اس پہ آ جاتا ہے وزن اس کا فول جاتا ہے اور شریر ویجان ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ یعنی کہ کھایا پیا جب صحیح طریقے سے نہیں پچ رہا تو اس سے جو ہے سسٹم بگڑ جاتا ہے پورا اور وزن بہت تیجی سے بڑھتا ہے پیٹ بہت تیجی سے آگے کو نکل جاتا ہے آج کا حال میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سمجھ بہت زیادہ چل رہی ہے بتاؤ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ سمجھ چل رہی ہے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے کہ پیٹ بہت تیجی سے نکل جاتا ہے چہرہ بھی پتلا رہتا ہے ہاتھ پہر بھی پتلے رہتے ہیں وزن بڑھنے کی بہت سکایت ہو جاتی ہے یہ صرف کچھ کھان پان پہ دھیان نہ دینے کی وجہ ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کھانے پینے میں اگر آپ کھانا کھائیں تو بینہ سلات کے کھانا ہرگز نہ کھائیں کھانے میں سلات جرور سامل کریں اور تلیب ہونی چیزوں کا کم استعمال کریں پیٹ بڑھ گیا ہے یا پورا وزن بڑھ گیا ہے پورا وزن کا سریر کا تو اس کو کم کرنے میں بہت آسانی ہوئے گی تو یہ صفوف ہمیں کتنے دن استعمال کرنا ہے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے ساری بات آپ کو جان لینا ہے اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں صفوف محلز سمجھیں صفوف محلز آپ لے اور اس کو لینے کے بعد روز صبح نہار میں پانچ گرام صفوف گنگنے پانی کے ساتھ آپ کو استعمال کرنا ہے تلیب ہونی چیزیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ہے دوستو بہت زیادہ پریشانی میں آ جا ہوئے اگر پولسٹول بڑھتا چلا جا رہا ہے بہت بڑی پریشانی آپ کو ہو سکتی ہے تو دوستو اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے بجن بڑھ گیا ہے تو اس کا استعمال کریں بہت اچھے ریزلٹ اس کے ہیں یہ آپ کا بجن پیتالیس دن میں بلکل نورمل کر دے گا جیزا سوہست رہنا چاہیے آدمی عمر کے حساب سے ویعت سے ہی کر دے گا تو دوستو اس کا استعمال کریں اور فائدہ حاصل کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ